اسلام علیکم جی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجم شاہ میرا نام ہے اور میں سپیرچلسٹ اور مائنڈ گیلر ہوں میں آج آپ کی خدمت میں ایک طرف لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ طرف کسی طرف کا ویسے بھی مہتائی نہیں ہے میرا مطلب میرا دوست عرفان ملک کا ہے جو کہ عرفان بابا بھی کینیڈا میں کلائے جاتے ہیں پاکستان میں عرفان ملک کلائے جاتے ہیں اور کینیڈا میں عرفان بابا کلائے جاتے ہیں ورسٹائل کوئرٹیز کا مالک ہے موڑا جوان ورسٹائل کوئرٹیز کا مالک ہے اور بیسیکلی لوگ کی تعلیم حاصل کی پاکستان سے ہسٹری کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن صحافت اور دوسری ہر چیز پر گیری نظر رکھتے ہیں رائٹر بھی ہیں اوریٹر بھی ہیں اور ایک اچھی لیڈرشپ کوئلٹی بھی رکھتے ہیں جوانی میں جوانی کے دنوں کے اندر اور پاکستان سٹوڈنٹس ویل فیر فیڈریشن کے یہ پنڈی برانچ کے ایلہور برانچ کے صدر بھی رہے ہیں پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور بیاسیت پریزیڈنٹ اور پاکستان سٹوڈنٹس ویل فیڈریشن تاریبنی کے زمانے میں انہوں نے بہت سے رفائی کاموں میں بھی حصہ لیا اور ان کی کارکر کردگی بھی ہر لحاظ سے بہتر سے بہتر رہی خوشکن طبیعت کے مالک ہیں خوشکن طبیعت کے مالک ہیں دوستوں کے دوست ہیں بیفرین پسند کرتے ہیں اچھے لوگوں پر اٹھنا بیٹھنا ان کا ایک خاص مشکلہ ہے اور ویسے معاشی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ اچھے خاندان سے اور اچھے ذرائع سے تعلق رکھتے ہیں پھر پوچھ کر کے کینیڈا کینیڈا میں بھی جا کے انہوں نے وہاں پر بھی اپنا مقام بنایا اور نہ سے مقام بنایا بلکہ پاکستانیوں کی شناخت بنیں اور نہ سے وہ شناخت بنیں بلکہ ایک ایسا پاکستانی انہوں نے ظہر کیا کہ جو واقع قابلے فخر سرمایہ پاکستان کا ہو سکتا ہے آج میں ان کے ایک تحریر ایک بک ایک کتاب جو کہ انہوں نے بڑا ایک ایسا ٹاپک لیا ہے ومن ایمپاورمنٹ کے اوپر یہ کتاب جو ہے ومن ایمپاورمنٹ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے کینیڈا میں کنیڈین ڈالر میں یہ جات جانر کی ہے اور یہاں پر یہ آٹھ سو پچاس روپے کیا پاکستانی روپے کے اندر اس کے اندر جو بہت آئے حطہ کیا انہوں نے بہت سی چیزوں بہت سی چیزوں بہت سی چیزوں بہت سی چیزوں اپنے نوخیزی کے سالسا تحریر کے انداز میں بھی انہوں نے بہت سی چیزوں کو ٹچ کیا ہے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب جو کہ گینڈا کے بارے میں نہیں جانتے ان کے لیے یا نوخیز وہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے لے آنے جانے والے لوگوں کے لیے یہ ایک سرمایہ ہے اور سرمایہ بھی اس طریقے سے ہے یہ کتاب سرمایہ اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر پورا تارف جو ہے پورا اس جگہ کا تارف جو ہے انہوں نے کرا دیا ہے ان کہ اس کتاب کے اندر جو کہ تین سو ستر صفات کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے پورے کا پورا کینڈا دا تارف بھی کرا دیا ہے موسموں سے لے کے حالات سے لے کر حدود دربے سے لے کر عبادی سے لے کر ہر چیز سے پارلیمنٹ کے نظام آنے جانے والوں کے نظام کا تمام تارف بھی انہوں نے کرا دیا ہے بومن ایم پائورمنٹ کی اوپر ایک تھرڈ چپٹر خاص اور پر درچسپی کا باعث ہے ویسے تو کتاب پوری ایک درچسپ کتاب ہے لیکن ایرفان ملک کینڈا میں چونکہ بابا کے نام سے مشہور ہے اس لیے میں ایرفان ملک بابا ہی کونگا اس کے اندر جو تھرڈ چپٹر ہے چپٹر 3 جس کا ٹیٹل دیا او کینڈا او کینڈا اس کے اندر انہوں نے بڑا درچسپ طریقے سے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور خواتین کے کردار کو انہوں نے بہت زیادہ پریکٹیکل لائف کے اندر نمائیں ظاہر کیا ہے اور وہ ہے بھی اور جس طریقے سے انہوں نے وومن پارٹسپیشن وہاں پہ ظاہر کی ہے جس طریقے سے ہے اور اس کو بھی انہوں نے انہانس کیا اور سب بھی کیا انہوں نے یہ بتایا ہے یہ آنٹریو کے مسٹواغہ سٹیٹ میں یہ رہتے ہیں جس کی رسپانسیبیلٹی ہے جس چلا ہے موسیقی ذکر کیا ہے انہوں نے اور ہر اینگر سے انہوں نے مقابل تقابل کے اندر تقابلی جائزے کے اندر انہوں نے پاکستانی خواتین کا بھی ذکر کیا ہے بیک رون کا بھی ذکر کیا ہے کس طریقے سے ان کو آگے آنا چاہیے کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے کام کر سکتی ہیں اور کینیڈا کے اندر بھی خواتین کا رول برگی مشوہگو کی میر جو ہیں وہ بھی خاتون ہیں اور عرفان ملک بابا کا ویسے وہاں پہ کاروبار ہے ان کا بزنس ہے ریل اسٹیٹ کا وہاں پہ بزنس ہے اور ریل اسٹیٹ کے اندر یہ کینیڈا میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ کافی ان کا مصروفیات ہیں اور کافی ان کا وچی تجربہ ہے کنسٹرکشن کے اندر بھی اور لیڈ کے بارے میں بھی تمام چیزوں کے بارے میں بھی اچھی مہارت رہتے ہیں موڈ سٹائل کوارٹیز کے چونکہ یہ مالک ہیں میں تو ان کچھوں کے طالب علمی کے زمانے سے جانتا ہوں ہنس بک بھی ہے اور وہاں پر عجبی اور سماجی سرگرمیوں کا حصہ بھی ہیں and is a fully active Canadian now آپ تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ تو یہ تھوڑے پاکستانی مزاد لہوری ہے کب میں کنیڈین زیادہ ہیں گو کے پاکستان میں آکے یہ اپنے نام کے ساتھ عرفان ملک لہوریان لکھ دیتی ہے پھر شکر ہے کہ اس شناف کو یہ نہیں بھولے اور اس شناف کو انہوں نے اپنا قائم رکھا ہوا ہے basically in body is the lahori اور اس لحاظ سے قائم رکھا ہوا ہے میرا ساتھ انکرم جیسے تک بھی چلا ہے تعلیمی associations کے اندر بھی چلا ہے اور مختصرکوں سے میری صرف یہ ہے کہ یہ آج جو میرا مقصد تھا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا میں نے بہت کتابیں پڑھتا ہوں بہت مجھے شوق ہے پڑھنے اور کتابیں basically i'm a student of history also لیکن یہ ہے کہ جو women empowerment کے اوپر with a Canadian پاکستانی perspective جو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے it's a worth reading piece it's a worth reading piece اور میں دعا گو ہوں کہ ان کو آگے بھی ایسے معاقے ملتے رہے اور یہ اس طرح کے آج بھی سماجی سکابل میں اور سیاسی سکابل میں اور شہری سکابل میں یہ جائزے پیش کرتے رہیں کرتے ہوئے all the best عرفان بابا عرفان ملک have a nice time اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے the way you are a good پاکستانی and the way you are proven to be a good Canadian or just not helpful I wish you all the best thank you very much